اسلام علیکم دوستو میں ہوں سمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر کیا آپ بھی اپنے گھروں میں انویٹر شیع استعمال کر رہے ہیں بجلی کم کھانے والی شیع استعمال کر رہے ہیں انرجی سیوے شیع استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بوجود بھی آپ کا جو بجلی کا بل ہے بہت زیادہ آ رہا ہے تو یہ میری ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا بجلی کا بل زیادہ نہیں آئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سات ایسے زبردست طریقے بتانے جا رہا ہوں جس پر عمل کر کے آپ اپنے بجلی کے بل میں اچھی خاصی کمی لاسکتے ہیں نمبر ایک پہ جو ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے گھر کی وائرنگ آپ کے گھر کی وائرنگ پرانی ہے اس میں جگہ جگہ میں جوڑ لگے ہوئے ہیں یا اس میں تین انتیس کی تار استعمال کی گئی ہے اگر تین انتیس کی تار استعمال کی گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دوزار پانچ سے جو پہلے کا پرانا دور تھا اس دور میں تین انتیس کی جو وائرنگ تھی اس وقت کے لوڈ کے ساب سے اچھی وائرنگ تھی کیونکہ اس وقت میں کسی کسی گار میں پنکھا ہوا کرتا تھا کسی ایک آدھگار میں فریج ہوا کرتی تھی اور موٹریں شادر نادر کسی ایک آدھ گار میں ہوتی تھی لیکن اس کا موازنہ اگر آج کے دور کے ساتھ کروائیں آج کے دور میں آر گار میں چار پانچ پنکی ہوتے ہیں دو دو تین تین ریفریجیریٹر ہوتے ہیں اور پانی والی موٹریں بھی ایک ایک دو دو آر گار میں موجود ہوتی ہیں اور اس وقت میں واشنگ مشین، ڈرائر، لیپ ٹاپ، موبائل اتنے عام نہیں تھے اگر کسی ایک گار میں دس ساکٹیں موجود ہیں تو دس ساکٹوں میں سے سات ساکٹیں آر وقت استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی لیے جو تین انتیس کی وائرنگ ہے آج کے اس دور میں صرف بلب وہرہ چلانے کے لیے استعمال کی جائے اور جتنے بھی لوڈ والے پوائنٹس ہیں ان میں کم از کم سات انتیس کی تار لازمی استعمال کی جائے کیونکہ اگر کمزور وائرنگ پر آپ اس کی کیپسٹری سے زیادہ لوڈ ڈالیں گے ایک تو وہ وائرنگ ہیٹ اپ ہوگی اور دوسرا جو آگے آلات چل رہے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق وولٹیج نہیں پہنچ پاتے تو ان کے ایمپیور بڑھ جاتے ہیں جتنے زیادہ ایمپیور بڑھیں گے اتنا ہی آپ کا میٹر یونٹیں زیادہ استعمال کرے گا پیارے دوستو دوسرے نمبر پہ جو ہمارا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے خیر ضروری اشیاء کا پلک نکال دینا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو الیکٹرانک مسنوات ہیں مثلا ٹی وی کمپیوٹر لیپ ٹاپ موبائل کے چارجر اور مایکرو ویو اون وغیرہ اس طرح کی جو اشیاء ہے اگر یہ اشیاء بند ہیں اور بورڈ میں سے ان کا بٹن آن ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کچھ نہ کچھ بجلی استعمال کرتے ہیں آپ نے ملاحظہ کیو اگر آپ کے موبائل کا چارجر بورڈ میں لگا ہوا ہے اور آپ نے موبائل چارجنگ پہ نہیں لگایا ہوا اور آپ جب ایک دو گھنٹے کے بعد چارجر کو آس لگائیں تو وہ چارجر آپ کا الکا سا گرم ہوتا ہے یہ اس چیز کی نشانی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سرکٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر جو پی سی بھی لگی ہوئی ہے کیپسٹر ویہرہ لگے ہو دیں وہ کرنٹ کنزیوم کرتے رہتے ہیں وہ بجلی استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو میں یہی ریکومنڈ کروں گا اگر آپ ٹی وی لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا موبائل کا چارجر استعمال نہیں کریں تو ان کا پلگ نکال لیں ایسا کرنے سے آپ کی بجلی کی بھی بچت آ سکتی ہے جو تیسرے نمبر پہ ہمارا پوائنٹ آتا ہے دوستو وہ ہے ریفریجریٹر کی ترتیب بعض لوگوں کی ریفریجریٹر میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بہت زیادہ برف بنا رہے ہوتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فریج اتنی جلدی برف بنا دیتی ہیں لیکن جب بجلی کا بل آتا ہے تو وہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بل کدھر سے آ گیا ہے میں بتاتا ہوں اتنا بل کدھر سے آتا ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے آپ کی ریفریجریٹر کی سیٹنگ میں آپ نے اپنی ریفریجریٹر کو یا سات آٹھ نمبر پہ کیا ہوتا ہے یا آپ کی ریفریجریٹر کا تھرمو سٹیٹ خراب ہوتا ہے جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ گرمیوں میں اپنی ریفریجریٹر کو تین یا چار نمبر پر چلائیں اس سے زیادہ تیز نہ کریں ہی آ جائے گی چوتھے نمبر پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں خراب اور پرانی اشیاء کی مرمد اکثر لوگ خراب اشیاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس چیزیں چل رہی ہیں بس ٹھیک ہے چلنے دے لیکن ایسا نہیں کرنا ایسا اس لیے نہیں کرنا اگر آپ کے پنکھے کے یا موٹر کے بیرنگ جام ہو گئے تو اس کے اندر فریکشن زیادہ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اوپر لوڈ بڑھ جائے گا اور وہ امپیر زیادہ استعمال کریں گی یو پی ایس اور لیپ ٹاپ کی پرانی بیٹری کو کیوں استعمال نہیں کرنا وہ اس لیے استعمال نہیں کرنا اگر بیٹری پرانی ہو جائے تو وہ چارجنگ کرنے میں زیادہ وقت لیتی ہے اس پہ زیادہ چارجنگ لگتی ہے اگر اس کو استعمال نہ بھی کیا جائے تو وہ خود بخود ڈسچارج ہو جاتی ہے جس سے آپ کی بجلی زائیں ہوتی ہے دوستو نمبر پانچ پہ آتا ہے اسٹیپلائزر کا خیر ضروری استعمال بعد ایسے علاقے ہوتے ہیں جن میں گرنیوں کے ایک یا دو مہینے کے لیے بجلی بہت ڈیم ہوتی ہے ان علاقوں میں لوگوں نے دس ہزار یا پندرہ ہزار والے استعمال لگا رکھے ہوتے ہیں تاکہ بجلی پوری دے سکے لیکن جیسے ہی بجلی پوری ہوتی ہے تو وہ استعمال اتارتے نہیں ہیں وہ سردیوں میں بھی اور بجلی پوری ہو جائے تب اس کو لگائے رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہو اگر اس کو بخیر لوڈ کے چلائیں اس کے اوپر کوئی چیز نہ لگائیں تو وہ مہینے کے پچیس یونٹ کنزیوم کرتے ہیں تو دس ہزار یا پندرہ ہزار وارٹ والا جو سٹیپلائزر ہے وہ بہت زیادہ بجلی خرچ کرتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی لوڈ نہ بھی چلایا جائے تو آپ کو میں یہی ریکومنڈ کروں گا اگر آپ نے ایکسٹرا سٹیپلائزر لگائے ہوئے ہیں اور آپ کی بجلی پوری ہے تو آپ ان بڑے سٹیپلائزر کو اتار لیں اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ نے ریفریجریٹر کے ساتھ سٹیپلائزر لگایا ہو ہے اور آپ کی بجلی پوری ہے تو آپ نے اس کو بھی اتار دینا ہے اس کے لیے ریفریجریٹر کے لیے ایک ڈلیٹ ٹائم والی رلے آتی ہے آپ اس کا استعمال کریں جسے وولٹیج پروٹیکٹر بھی کہتے ہیں ایسا کرنے سے بھی دوستو آپ کے بجلی کے بل میں اچھی خاصی بچت آ جائے گی دوستو نمبر چھے پہ آتا ہے ائر کنڈیشن کا مناسب استعمال آپ ائر کنڈیشن کو ہمیشہ چھبیس ڈگری پر ہی رکھ کر چلائیں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ آٹو بھی اتارے گا اور آپ کے بل میں کافی بچت لائے گا بعد لوگ سولہ پر رکھ کر چلاتے ہیں ایسی کو جس سے وہ آٹو نہیں ہو پاتا اور وہ بل میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے اور انسان کی صحت پر بھی اس کے ائر کنڈیشن کو چھبیس ڈگری پر ہی رکھ کر چلائیں اگر آپ نے کمرے سے باہر جانا ہے تو تھوڑی دیر پہلے آپ اپنے ائر کنڈیشن کو آف کر دیں ایسا کرنے سے آپ کی بجلی کی بچت آ سکتی ہے دوستو نمبر سات پر آتی ہے استری کی ترتیب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ استری کی کیسی ترتیب ہے استری کو آہستہ چلانا چاہیے یا تیز سپیڈ گبر لیکن ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے استری کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ استری کو مشاہ دن کے وقت استعمال کریں رات کو اگر استری استعمال کریں گے تو وہ آپ کے بل میں اضافہ کا سبب بن سکتی ہے اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروف دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو بل کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مہنگی بجلی کے اوقات پانچ بجے سے لے کر رات یارہ بجے تک اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ آگے بھی ترتیب ساری لکھی ہوئی ہے کہ کس مہینے میں کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک بجلی منگی ہوتے ہیں آپ کوشش کر کے یہ جو ٹائم لکھا ہوتا ہے مہنگی بجلی کا اس دوران آپ استری یا اس کے علاوہ زیادہ لوڈ والی کوئی چیز نہ چلائیں ایسا کرنے سے آپ کے میٹر سے کافی لوڈ کام ہوگا یہ لوڈ پر بڑا اثر پڑتا ہے تو آپ اپنے بل کو لادمی چیک کریں کہ آپ کے بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس مہینے میں کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک بجلی منگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چیز سب سے دلور اسری کو ہوتا ہے پانی والی موٹر کا اور واشنگ مشین کا یہ چیزیں آپ ہمیشہ دن کے وقت استعمال کریں ہر علاقے میں مہنگی بجلی کے اوقات کار مختلف ہو سکتے ہیں آپ کوشش کیا کریں اپنے بل کے اوپر ملاحظہ کریں کہ مہنگی بجلی کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم آپ کو پڑے گی اس ٹائم آپ واشنگ مشین اسری اور موٹر استعمال نہ کریں یہ چیزیں کوشش کر کے دن کے وقت چلا لیا کریں اس سے آپ کے میٹر پر اچھا خاصا لوڈ کم ہو جائے گا ایک منہ آخر میں میں آپ کو بتاتا جنوں کہ آپ کے گھر میں جو لوڈ والی اشیاء ہوتی ہیں استری واشنگ مشین اے سی اور پانی والی موٹر یہ چاروں چیزیں زیادہ لوڈ والی ہوتی ہیں کوشش کر کے جب آپ نے پانی برنا ہو تو آپ تھوڑی دیر اپنے اے سی کو باندھ کر لیں یا اگر آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں تو اس دوران کوشش کرنے کے موٹر نہ چلائی جائے یا واشنگ مشین چاہ رہے ہیں تو ایک چیز کو آپ باندھ کر دیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ